سواست اور آئی رو بیچ چینل میں آپ سبھی درسکوں کا سواگت ہے آج میں آپ لوگوں کو مردانی طاقت کا ایک نقصہ بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں آپ یہ سب سامگری دیکھ رہے ہیں یہی سامگری اس میں اپیوک کرنا ہے اب میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ کون کون سی سامگری ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا گوکھرو ہے اور یہ چھوٹا گوکھرو ہے یہ ستاور ہے یہ کنگھی بیج ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے بڑی بھلا بھی کہتے ہیں یہ بیج بند بریارہ جسے کہا جاتا ہے اس کا بیج ہے یہ سودھت کیا ہوا کونچ بیج ہے اسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیدھے پھلیوں سے نکالا ہوا کونچ کا بیج ہے اس کا پریوگ نہیں کرنا ہے سودھن والے کا ہی کرنا ہے اور یہ جو دیکھ رہے ہو یہ سادیوی کا پودھا ہے اس کے جڑکا پاودر کر کے اس کا پریوگ کرنا ہے اور اسے بھی پہچان لیجیے یہ بھی ایک بھلا ہے اس کے بھی جڑکا پاودر کر کے اس کا بھی اسی میں پریوگ کرنا ہے اور یہ بیج بن بریارہ جسے کہتے ہیں اس کا پودھا ہے انہی سب سامگریوں کو برابر ماترہ میں پاودر کر کے صبح سامے کے چمچ دودھ کے ساتھ لینا ہے یہ آپ کے سریر کی اسٹمنا بڑھائے گی پناہ نیا جوز پیدا ہوگا اس کا پریوگ بہت پہلے راجہ مہاراجہ لوگ کیا کرتے تھے آپ کو بھی اگر ایسی کوئی سمیسیہ ہے تو اسے آپ اپنے گھر پر ہی تیار کر سکتے ہیں اور اس کا پریوگ ضرور کریں اگر کوئی ایسی سمیسیہ ہے یا کسی کو اور ہے جو آپ سے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اسے بھی اس کا پریوگ کرنے کے لیے بتائیے اب اس میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس کس چیز کا پریوگ کرنا ہے اس میں ہے بڑا گوکرو چھوٹا گوکرو بیج بند کنگی بیج بریارہ جل سہدے بی جل سنتاور سوکھی کونچ بیج ان سب کو سمان بھاگ کوٹ پیس کر پاوڈر کر لینا ہے اور صبح سام دودھ کے ساتھ ایک ایک چمچ اس کا سیون کرنا ہے اس سے آپ دیکھیں گے بہت بڑا فائدہ آپ کو ملے گا ایسا نقصہ آپ آج تک کسی نے آپ کو بتایا نہیں ہوگا اگر میری جانکاری اچھی لگی ہو تو چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل والے بٹن کو دبائیے تاکہ آنے والے بیڈیوں کی جانکاری آپ کو سکھ سے پہلے ملے دنباد